یہ دیکھیں جی یہ دکاندار اپنی دکان بند کر رہا کپڑا وہاں باندھا کپڑا یہاں باندھا اور دکان بند ہو گئی کہہ رہے ہیں کہ اٹلی سے دیکھتے ہیں یہ آپ سب کی ویڈیو دیکھ کے اٹلی سے ہم آیا ہیں تو ما شاء اللہ ان سے بلاقات بھی ہوگی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محافظ اللہ مکی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ما شاء اللہ تبارک اللہ موسم بڑا زبردست ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں اس وقت ہوں شاعر ابراہیم خلیل پہ کافی ٹائم ہو چکا شاعر ابراہیم خلیل کے اپ ڈیٹ نہیں لی تو آج انشاءاللہ شاعر ابراہیم خلیل کی شاعر حجرہ کی مکمل اپ ڈیٹ لیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جو میرے پیچھے آپ پل دیکھ رہے ہیں یہ ہے گوبری مصفلہ آپ جانتے ہیں اور اس طرف ہے فندق فلسطین فندق فلسطین کے ساتھ ہی ہے جو روڈ چل رہا ہے یہ ہے شاعر ابراہیم خلیل شاعر ابراہیم خلیل پہ جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے سمجھ لیں کہ یہ موبائلی اور ایس ٹی سی کے دونوں سٹان لگ چکے ہیں یہاں سے آپ اپنی مرضی سے سم لے سکتے ہیں اور یہاں پر آ کے آپ سب کو ایک میں آگاہی دینی چاہوں گا یہ جیسے کہ آپ بس دیکھ رہے ہیں یہاں پر بس آ کے کھڑی ہوئی ہے اور حاجیوں کو یہاں پر بس والے اتار دیتے ہیں تو آپ اگر آتے ہیں عمرے پہ آپ یہاں پر یہ دیکھیں ایک اور بس بھی کھڑی ہے اور حاجیوں کو اس طریقے سے اتار کے نکل جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ حاجی کا ہوترل ہو سکتے آگے ہو شاعر حجرہ پہ ہو تو اگر آپ پاکستان سے آتے ہیں انڈیا سے آتے ہیں بنگلہ دیش آتے ہیں کہیں سے بھی آپ آتے ہیں کسی بھی ملک سے آپ آتے ہیں تو بس والے جہاں آپ کو اتارے آپ نے وہاں پر نہیں اترنا کسی صورت نہیں اترنا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دور اتار دیں گے مالکم السلام رحمت اللہ یہ مندوب ہیں کمپنیوں کے جو مندوب ہوتے ہیں جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ جب بھی کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو یہ مندوبوں کو گلائے جاتا ہے کوئی آج ہو مسئلہ ہے تو یہی مندوب یہاں پر پھر آتے ہیں کشکل وزارہ پر اس کو کہتے ہیں کشکل وزارہ یہ جو یہاں پر آپ نے دیکھا تھا نا ایک وزارے کا دفتر بنا ہوا تھا تو وہاں پر پھر مندوبوں کو گلائے جاتا ہے حاجیوں کا سمان پھر حاجی خود اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کیونکہ اجازت نہیں ہے کسی مندوب کو کسی ایجنٹ کو کہ کسی حاجی کا سمان اٹھائے اور لے کے جائے تو آپ برائے مہربائی جب بھی آپ آئیں سفر کر کے آئیں یہاں پر آپ بس میں سے نہیں اتریں جب تک بہچر کے اوپر آپ کا کانٹریک نمبر جو لکھا ہوا ہے جب تک وہ بندہ آپ کو نہیں بولے تب تک آپ گاڑی سے بس سے ٹیکسی سے نہیں اتریں تاکہ جو بندہ آپ کا ریلیٹیو ہے وہ آپ کو وہاں پر اتارے جہاں آپ کا ہو جائے تو یہ تو ہو گئی ایک چھوٹی سینکو میشن اب ہلکا سا ویزٹ کر لیتے ہیں شاہر ابراہیم خلیل کا یہ بندہ کا امار گرینٹ یہ نام لکھتا ہوا ہے امار گرینٹ ہوتل پہلے اس کا نام تھا دارلیمان گرینٹ یہ مبارک ون ہوتا تھا امار المنار ہو گیا الماسا بدر ہو گیا بدر ماسا ہو گیا اس کا پہلے بھی بدر ماسا ہی نام تھا ہوتل کا تو یہ شاہر ابراہیم خلیل کا تقریباً چھ سو میٹر کے فاصلے پر ہے امار گرینٹ دارلیمان گرینٹ یہ سارے ہوتل چھ سو میٹر کے فاصلے پر ہیں یہاں پر ایک چیک پوست آ جاتی ہے یوٹن آ جاتا ہے نماز کے ٹائم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں راستے سارے بند ہیں پولیس نے راستے بنگ کیے ہوں ہیں صرف اور صرف اس لیے تاکہ نمازی حرم شریف تک بہ آسانی چلے جائیں اور یہاں سے کراس کوئی نہیں کر رہا ساری گاڑی ہیں ٹیکسی وغیرہ سب جو تھے وہ یوٹن لے کے واپس یہاں رہے ہیں ٹیک ہو گیا اور اس وقت اثر کی آزان کا ٹائم قریب ہے جس کی وجہ سے یہ سارے راستے بندر بھی ہے اور نمازی آپ کے سامنے ماشاءاللہ تبارک اللہ جا رہے ہیں یہاں پر یہ جو ہوتل ہے سویس الخلیل یہ ہوتل کا نام پہلے یاجید ہوا کرتا تھا لیکن ماشاءاللہ ہوتل کو بھی رینویٹ کیا گیا اچھا کیا گیا زبردست ہوتل اندر سے ہو گیا اولیان زہاوی یہ ہے پھر دوسل عمرہ ہوا کرتا تھا مطلب ہوتلوں کے نام بدل گئے شاہر ابراہیم خلیل کی جو پوزیشن آپ کے سامنے ہے یہ شمس اسالہ ہوتل اس کا نام اسالہ مکہ ہوا کرتا تھا اسالہ مکہ ہوتل شمس اسالہ ہو گیا رواحل الہدہ اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے پرانا نام رواحل الہدہ جو ہے یہ نیا نام ہے اس کو کہتے ہیں یہ جو گلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سالہ مکہ والی گلی اس کے اندر اگر آپ کھانا اچھا کھانا چاہتے ہیں پاکستانی کھانا کھانا چاہتے ہیں تو اس ہوتل اس گلی کے اندر چلے جائیں آگے جا کے تھوڑا ساگے جا کے ہوتل کا نام ہے مطم آمیر مطم آمیر سے کھانا کھانا ہے بڑا زبردست ہوتل ہے بہت اچھا ہوتل ہے سستہ اور بہت اچھا کھانا ہوتا ہے مطلب چار ابراہیم خیل پر جتنے ہوتل ہیں نا ریسٹورنے جتنے ہیں کھانا کھانے کے لیے سب سے بہترین کھانا ان کا ہوتا ہے تو ہم آگے آ چکے ہیں نمازی خودپات پر بیٹھ چکے ہیں نماز آدھا کرنے کے لیے ابھی سے یہی پر بیٹھنا شروع ہو گئے باقی کاتھی سارے نمازی جو ہیں وہ نماز آدھا کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی آگے جا رہے ہیں کچھ دکاندار جو ہیں وہ اپنی دکانیں بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے جیسے اس نے یہ دیکھیں دکان بند کر دی یہ یہاں پر لوہا لگا دیا لائٹیں بند کر دی باقی سامان جیسا رکھا ہے جو ہے ویسے کا ویسا پڑا ہے چوری ہونے کا کوئی ڈر نہیں انہوں نے اب دک دکانیں بند نہیں کی آگے شلتے ہیں آگے چل کے جیسے آپ کو میں نے دکھایا پیچھے زین وغیرہ کا سٹال تھا یہ دیکھیں موبائلی کا سٹال لگا ہوا سم لے سکتے ہیں آپ یہاں سے سٹی سی کی سم لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اپنی دکان بند کر رہے ہیں آسلام علیکم عبدالوہاب بھئی پھر مل گئے آسلام علیکم آسلام علیکم آسلام علیکم بھوکن کروانے بھوکن کروانے بھوکن کروانے چلو ماشاءاللہ 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 اللہ حافظ یہ دیکھیں جی یہ دکاندار اپنی دکان بند کر رہا ہے کپڑا وہاں باندھا کپڑا یہاں باندھا اور دکان بند ہو پر آزان شروع ہو چکی ہے آزان کے بعد اپنی ویڈیو مکمل کریں گے آزان ہو چکی ہے اثر کی آزان ہو چکی ہے اور پیچھے آپ دیکھیں ماشاءاللہ نمازی نماز ادا کرنے کے لیے کافی ساہے نمازی آ رہے ہیں اور یہاں پر جیسی آزان شروع ہوئی نمازی یہاں پر بیٹھنے لگتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے نمازی بیٹھ رہے ہیں روڑ پہ شاہر ابراہیم خلیل پہ روڑ پہ ہی بسے چل رہے ہیں آپ کے سامنے اور نمازی یہاں پر بیٹھنے لگتا ہے آپ کو اس طریقے سے نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ ابھی حرم شریف میں کافی جگہ ہے لیکن یہ دیکھیں لوگ جو ہیں بس کہتے ہیں کہ اب یہاں پر بیٹھ جائیں یہ جانمات بیشار ہیں اور بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ اس طریقے سے نہ کریں آپ حرم شریف کی طرف جائیں باقی جو دنیا جا رہی ہے دیکھیں یہ ساری بھی تو حرم شریف میں جا رہی ہے پتہ نہیں کیوں لوگ اس طریقے سے بیٹھنے لگ جاتے ہیں اور کسی کا رخ کس طرف ہوتا یہ بھائی کا رخ اس طرف ہے حالانکہ یہ قبلہ رخ نہیں ہے قبلہ رخ پلکل اس طرف ہے میں ذرا بھائی کو سیٹ کر دوں قبلہ رخ تو صحیح کروں بھائی کا اس طرف ہے یہ قبلہ رخ چلیں ہم اپنا سفر باقی جاری رکھتے ہیں شاہر ابراہیم خلیل پہ دکانیں آزان کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں یہ دیکھیں کپڑا رکھ دیا اور دکانیں بند کر دیا شاہر ابراہیم خلیل کا یہ جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں نورملی طور پر کبوتر چوک کبوتر چوک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر پہلے حد بندی نہیں ہوا کرتی تھے اور یہاں پر کبوتروں کو دانہ ڈال دیتے ہیں اب بھی یہاں پر دانہ ڈالتے ہیں وہ میں اس طرف سے شاہر ہجرہ کی طرف جاتا ہوں اور جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دارشریہ والی گلی اس گلی کے اندر اینڈ میں دارشریہ ہے یہ باقی دکانیں آپ کے سامنے بند گولڈ کی جو دکان ہے نا اس کو تعلیٰ لگایا جاتا ہے باقی دکانوں کو اس طریقے سے تعلیٰ نہیں لگایا جاتا یہ ہم شاہر ابراہیم خلیل کہ تقریباً دھائی سو میٹر کے فاصلے پر پہنچکے ہیں اور اس طرف زیافہ مبارک ہوتل ہوا کرتا تھا یہ جو ہوتل قصر المسیری جو ہے اس کا پہلے نام تھا زیافہ مبارک ہوتل بروس فروض زیافہ مبارک ہوتل کے نیچے ہوا کرتا تھا مرسہ جاریہ ہوتل یعنی کہ یہاں سے جو ہوتل ہیں نا یہاں سے جو شروع ہوئے ہیں یہ سارے مہنگے ہوتل ہیں سستے نہیں ہیں ان کا کرایا اکثر زیادہ ہی ہوتا ہے آج گل چار سو ساڑے چار سو آج گل کا کرایا ہے اچھا خاصا مہنگا ہو چکا ہے خیر یہاں سے حرم شریف کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً دھائی سو میٹر ہے یہاں سے دھائی سو تین سو دھائی سو وہاں سے ہے تین سو یہاں سے ہے تو یہ فاصلہ ہے حرم شریف کے نزدیک لولو خلیل ہوتل زیافت الرحمان ہوتل نوارہ شمس بن ہوتل یہ سارے ہوتل جو ہیں یہ دھائی سو میٹر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم آج صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں آج صاحب سے ملقات ہو گئی اسلام علیکم کیسے کس کو پناہ پیدا جا رہے ہیں ہے ویڈیو بیسی کسی پناہ رہے ہیں شید اچھی ہے ٹھیک 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 تو ہمیں یاد رکھ آج شاہرہ ہجرہ کی طرف چلتے ہیں شاہرہ ابراہیم خریر کا تو ہم نے راؤن لگا لیا اب یہاں سے ہم چلیں گے شاہرہ ہجرہ کی طرف یہاں سے چلتے ہیں یہ حد بندی کے پیچھے کبوتر ہیں جیسے ہم نے آپ کو کہا تھا کبوتر چوک اس کو کہتے ہیں کس وجہ سے کہتے ہیں کبوتر چوک وہ بھی دیکھیں یہ دیکھیں کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لیے یہ چنے بیچ رہے ہیں کم آدھا پانچ ریال کا یہ ہے اب کم اتنین بخمسا یہ دو پانچکیں باجرا ہے یہ سارا کس کبوتروں کو ڈالنے کے لیے ہے یہ ہے جی کبوتر چوک یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے کبوتر ہیں یہاں پہ کبوتروں کو دانہ ڈالا ہوگا ہے یہ پوری جگہ پہ کبوتر ہی کبوتر ہے اس طرف دیکھیں یہاں پر بھی کبوتر ہی کبوتر ہے تو کبوتر چوک کیوں کہتے ہیں یہ تو اب آپ سمجھ ہی گئے لیکن دیکھیں کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لیے جگہ جگہ یہ دانہ بھی بیچا جارہا ہے یہ دیکھیں شہر حجرہ سے جو نمازی آرہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے وہ اس طرح سے آرہے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں آگے جا کے آگے سے اپنی ویڈیو شروع کریں گے جہاں سے شہر حجرہ شروع ہوگا کہ میں شہر حجرہ کے شروع میں پہنچ چکا ہوں اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے یہاں پر نمازی بھی کھڑے ہو چکی ہے آپ سن رہے ہیں جماعت کھڑی ہو چکی ہے لیکن میں نماز پڑھوں گا مسجد بجرہ میں یہاں پر میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہاں سے حرم شریف کا وصل نہیں ہو رہا واقعی جو نماز آدھا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی نماز خبول کریں ہر بندہ دیکھیں اپنی اپنی طریقے سے اپنی اپنی دکان کے سامنے جو ہے جائے نماز بچھا کے نماز آدھا شروع کر رہے ہیں لیکن میں مسجد حجرہ میں نماز آدھا کروں گا اور مسجد حجرہ کے پاس بھی میں پہنچ چکا ہوں یہ سارے نمازی ماشاءاللہ نماز آدھا کرنے کے لئے حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں یہاں نہیں رک رہے ہیں یہ سب کے سب حرم شریف ہی جا کے نماز آدھا کریں گے کسی کو مل جائے گی کسی کو نہیں ملے گی لیٹ ہو چکے ہیں کافی یہ ہے جی مسجد حجرہ یہ بھلا اللہ اب تب بھلا کرے یہ مسجد کا منار بلکل گوٹل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ ہے مسجد میں اندر جا کے مسجد میں نماز آدھا کروں گا پھر یہاں سے بات یہ ویڈیو مکمل کروں گا مسجد حجرہ کا بھی آپ کو اندر سے ویزٹ کرا دیتے ہیں یہ بورڈ ہے مسجد حجرہ کا اور یہ انٹرس جماعت کھڑی ہے حجرہ مسجد میں نماز ماشاءاللہ دا کر لی اور آجی صاحب مل گئے بڑی خوشی ہوئی کہہ رہے ہیں کہ اٹلی سے دیکھتے ہیں یہ آپ سب کی ویڈیو دیکھ کے اٹلی سے ہم آئے ہیں تو ماشاءاللہ ان سب لاکات بھی ہوگی جی ساک اللہ بہت خوشی ہو جی بہت خوشی ہو جی شاعر حجرہ پہ دوبارہ میں آ چکا ہوں مسجد حجرہ میں آ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ نماز آدھا کی اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اس طرف چلتے ہیں جی ویسے نورملی طور پر جہاں میں پہنچا ہوں تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سو میٹر کا یہ فاصلہ ہے جہاں پر میں اس وقت پہنچا ہوں خندگ آمار الزہابی اس کا نام عریض زہابی تھا یہاں بھول گیا مجھے اس کے سامنے ہوتل ہے ریسٹورنٹ ہے مقام ابو حربہ پاکستانی ہوتل ہے پاکستانی لاہور ہوتل عربی میں ابو حربہ ہے جو مالک ہوگا اس کا ہوگا یہ اس کا بھی مکھانا ماشاءاللہ زبردست ہوتا ہے تو یہ جو ایریا یہاں تک آپ ساڑھے پانچ سو میٹر کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو ایریا ہوتا ہے وہ تقریباً چھے سو میٹر کہلاتا ہے ساڑھے پانچ سو چھے سو ساڑھے پانچ سو چھے سو اس طرف رواحل الہودہ ہوتل نمبر ایک یہ تھا فجربدی نمبر ایک اس کا نام بدل چکا ہے اور اس طرف ہوتل ہے ماتھر الجوار ہوتل ماتھر الجوار ہوتل کو تو آپ جانتے ہیں معروف ہوتل ہے اسی روڈ پہ چارے ہجرہ پہ معروف ہوتل ہے یہ ماتھر الجوار آگے اگر ہم جائیں فندوق آمار عریچ اور اس طرف ہے سرائیہ تاج سارے ہوتل آج کل آج کل جو پوزیشن ہے نا ہوتل کی کھل جا رہے ہیں کھل کھل مطلب آرائیول آنے سے پہلے بڑی مشکل ہوتی ہے روم ارینج کرنے کیونکہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کافی مشکل ہوتی ہے بڑی مشکل سروم ارینج ہوتے ہیں کبھی کبھی مدینہ میں ہاجو کو روکنا بھی بڑھتا ہے یہ لولودار ہوتل کے سامنے پہنچ گیا فندوق لمار ہوتا تھا یہ قیان الائز جو ہوتل ہے یہ تھا لمار ہوتل اس کا نام تھا پہلے لمار وہ ہوتل کے نام کافی بدل چکے ہیں بہت سارے نام ہوتل کے بدل چکے ہیں اور ابھی میں پہنچ چکا ہوں تقریبا سات سو میٹر کے فاصلے پہ ساڑے چھ سو سات سو میٹر کے فاصلے السلام علیکم اسکند ہوتل اس کا نام پرانا میں مجھے بھول گیا یعنی کہ یہ جتنے ہوتل ہیں نا یہ سارے ہوتل اس وقت فل جا رہے ہیں فل بٹا فل انڈر پرسنٹ فل جا رہے ہیں وہ سامنے ہے کبری مشکلہ شہرہ ہجرا کی سائیڈ برا سامنے شہرہ ہجرا سے اگر ہم آئے تو یہ سامنے جو ہوتل ہے شہرہ ہجرا پہ کبری مشکلہ ہوتل کہہ رہا ہوں کبری مشکلہ یہ جو کبری مشکلہ شہرہ ہجرا سے گرہا ہے تو یہاں پر ختم ہو جاتا اس کے بعد جو ہوتل شروع ہوتے ہیں تقریبا ہوتل چوٹ رہے ہیں ٹوٹ چکے ہیں صرف یہ فرنٹ والے جو ہوتل ہیں یہ چند باقی ہیں لینڈ پریمیم اور کچھ ہوتل باقی ہیں باقی سب ختم ہو چکے دیکھیں پیچھے اگر ہم دیکھیں یہ دیکھیں سارا پہاڑ ہی پہاڑ نظر آ رہا ہے اس طرف ہماری لیفٹ ہینڈ پہ مودہ حسنین ہوتل ہوتل اچھا ہے ماشاءاللہ اس کے پیچھے ہے برج عباس برج عباس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا برج عباس اسلام علیکم برج عباس ہوتل یہ معروف ہوتل ہے یہ بھی اوپن ہو رہا رمضان تک انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا یہاں سے میں واپس جاؤں گا یہ ہے ترکی شریف ہوتل آج کل پاکستان میں کافی سہل ہو رہا ہے ترکی شریف ہوتل شارعہ ہجرہ اور شارعہ ابراہیم خلیل کے درمیان کے یہ ایک روڈ ہے اس کو کہتے ہیں شارعہ منشیہ یہ ہے منشیہ نہ ہجرہ نہ شارعہ ابراہیم خلیل یہ ہے منشیہ منشیہ پہ بھی کافی شارعہ ہوتل ہیں اور شوپس بھی اچھی اچھی شوپس ہیں یہاں پہ آپ یہاں پر شوپنگ بھی کر سکتے ہیں اچھی شوپنگ آپ کی ہو جاتی ہے یہاں پر ایک شوپ تھی پانچ پانچ ریال والی وہ ابھی اگر نظر آ جائے گی تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے اس کا بھی ویزٹ کر لیں گے ویسے یہ جو دیکھیں شوپس ہیں جانماز تصویحات وغیرہ ہر چیز کپڑے اپڑے کھڑی ہیں ہر چیز بہت اچھی مل رہی یہاں پہ یہ دیکھیں حدیعہ حدیعہ دکان کا جو نام ہے نا یہی ہے جو کافی بڑی شوپ ہے اندر سے کافی بڑی شوپ ہے اور اچھی ماشاءاللہ ان کی سیل ہے ریٹ بھی ان کے جو ہیں کافی ریزنیبل ہوتے ہیں ایک اور گلی ہے یہاں پر وہ سبزی والی گلی اس کو کہا جاتا ہے سامنے اگر جائے وہ سامنے یہاں سے جائے نا یہ سبزی والی گلی یہاں پر کافی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ شوپ اندر سے کافی کھولی اس طرف بھی اس طرف بھی اور یہاں سے اگر ہم لیفٹ ہو جائیں منشیہ سے لیفٹ ہو جائیں منشیہ سے راستے نکلتے ہیں نا لیفٹ ہینڈ کی طرف اگر ہم ہو جائیں تو شامنے سامنے آجاتا ہے شارعہ ابراہیم خلیل بادر ماسہ ہٹل آگیا سامنے اور اس طرف اگر ہم یہاں سے رائٹ ہو جائیں تو شارعہ ہجرہ آجاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کر دیتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو حسند آئی ہوگی تو ہمیشہ کی طرح اجازت چانل سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش کروں کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لے کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ویڈیو کو لائپ کرنا مت بھولی ہے شیئر کرنا مت بھولی ہے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ